بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیخ کمیونٹی کا کرتارپور میں موڈلنگ کرنے والی خاتون کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ پاکستان سیخ گردوارہ پر بندگ کمیونٹی نے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں موڈلنگ کرنے والی خاتون اور برین کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک خاتون موڈلنگ گردوارہ صاحب کی ہاتھے میں کھڑے ہو کر موڈلنگ کر رہی ہے تصفیر وال ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مجودہ سکھ برادری کی طرف سے مضامت کی جا رہی ہے اس حوالے سے میڈیا سے خصوصی بات کرتے ہوئے پاکستان سکھ گردوارہ پر بندگ کمیونٹی کے پردھان سردار امیر سنگھ کا کہنا تھا کہ گردوارہ صاحب کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں اور یہاں کسی بھی مذہب کے ماننے والے آ سکتے ہیں گردوارہ صاحب کا مقدس مقام ہے جہاں ننگے سرداخل نہیں ہو سکتے لیکن وہاں ایک خاتون موڈلنگ کی طرف سے ہاتھے میں کھڑے ہو کر موڈلنگ کرنے سے دنیا بھر کے سکھوں کے دل ازاری ہوئی ہے سکھ گردوارہ پر بندگ کمیونٹی کے پردھان کا کہنا تھا کہ جس کمپننگ یہ اپنے پروڈیکٹ کی تشکیر کے لئے موڈلنگ کروائی گئی اس کے سربراہ نے ویڈیو پیغام کے ذریعے معافی مانگی ہے تاہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہیں سدار امیشنگ نے کہا ہے کہ ہم گردوارہ دربار صاحب کرتار پرس میں تمام گردواروں کے داخلی رستوں پر بورڈ نصب کر رہے ہیں جس پر گردوارہ صاحب میں داخل ہونے پر حدیعت درج ہوگی اور یہاں گارڈ بھی تائنات ہوں گی اس کے باوجود اگر ایسے واقعہ سامنے آتے رہے تو گردوارہ صاحب میں ممبائل فون لے کر جانے پر بھی ببندی لگا سکتے ہیں واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور کی تاریخی محجد وزیر خان میں بھی موڈلنگ کرنے پر معروف موڈلنگ کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا جبکہ بادشاہ محجد لہور اور فیصل محجد سلام آباد میں بھی ایسے واقعہ سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد مذہبی مقامات کے اندر کسی بھی قسم کی موڈلنگ پر ببندی آئید ہے